بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اس کا اوپر جو سارا جو کھوپڑی وغیرہ ہے گردن وغیرہ اس سب کھل گئی تو لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے اس ٹائم دیکھیں پورٹ بڑھ کے کھڑا ہوا ہے میں نے اس کو بڑا جلدی دیکھ لیا تھا صبح جب میں دانہ دینے آئے تو اس صبح ہی لڑے ہیں ٹھیک ہے جس سے یہ لڑا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ چوزہ ہیچ ہوا ہوا ہے لیکن اس کی نسل تھوڑی دوسری ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں چوزہ کا کتنا برا حال ہوا ہے آپ کو میں پوری اوورال بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اس کا بالکل دوسرا پلہ یہ لٹک جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ٹویٹمنٹ اس کی میں نے پوری کر دی ہے تو یہ دو تین روز کے اندر آپ بھی دعا کریے گا کہ سہت یاب ہو جائے اچھا میں نے سب سے پہلے دیکھیں کیا کیا کہ ڈیٹول کا پانی لیا اور اس کو جو زخم تھا اس کو میں نے صاف کیا اس کے بعد پھر میں نے جو ہے اس پہ پائیوڈین لگایا اور پھر سکرٹرین کی میں نے جو ہے تیہ لگا دیئے تاکہ اس سے جو ہے اس کا زخم جو ہے وہ جلد بھر جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا برا اس کو زخم ہے ٹھیک ہے بس اللہ نے جو ہے اس کو بچانا ہے تھا تو مجھے بھی جو ہے کہ میں صبح دانہ دینے آئے ہوں تو میں نے اس کو فٹا فٹ دیکھ لیا اب میں آپ کو دوسرا بھی دکھاتا ہوں جس سے اس کی لڑائی ہوئی ہے اور اس کو جی اب میں نے الگ بھی کر دی ہے جب تک اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا تب تک جو ہے یہ الگ رہے گا اب میں آپ کو دوسرا بھی دکھاتا ہوں ویرز دوسرا پٹھا یہ ہے کہ یہ میاں والی ہے اور آپ کو پتے ہیں میاں والی کے جو بریڈ ہے وہ کافی جو ہے فائٹر ہوتے ہیں بچپن میں بھی جو ہے اب یہ آپ دیکھ لیں اس کی کیا ہمار ہوگی تقریبا یہ ایک معاہینی کا اور ایک ہفتے کا چودہ ہے لیکن آپ اس کو دیکھیں اس کو بھی اچھے خاصے جی اس طرف سے بھی زخم آئے لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے ان کی فیٹمنٹ جو ہے ٹائم لی کی ہے ابھی ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورٹ بھی بھر کے کھڑا ہوا ہے دو وجوہاتیں دیکھیں آج کل ایک گرمی کا موسم بھی ہے جس کی ویر سے جو ہے پرندے جو ہے گرم ہو رہے ہیں اور آپ اس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں حالانکہ یہ ایک ساتھ نکلے ہوئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ ہیں سارے چودے اب میں آپ کو ایک دو اور کا بھی صورتحال دکھاتا ہوں کہ ان کی بھی حالت کتنی خراب ہے یہ دیکھیں ویورج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی مشکل ہے لیکن اوپر سے اس کو سارا جو ہے نا لڑا لڑا کے یہ گنجا ہوا ہے یہ آپ ماں کا بھی شوق کرلیں ماں ان کی چینی ہے ویورج یہ دوسرے چودے بھی آپ دیکھیں یہ بھی جو ہے اچھے خاصے لڑے ہوئے ہیں اور زخمی ہیں یہ بھی آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں قریب سے آپ حالت دیکھ سکتے ہیں تمام چودوں کی دیکھیں کتنے زیادہ یہ زخمی ہوا ہے ویورج یہ والا پتھا جو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو گیا ہے اس کی خال بھی دوبارہ آ گئی ہے یہ بھی جی میاں والی ہے ما شاء اللہ بڑا خوبصورت پتھا بنے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ اس کا بھی ایک شوق کرلیں آپ گردن کی لمبائی چیک کریں اس کی نلیاں چیک کریں بڑا سا بدس بنے گا اچھا ویورج یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں چودے لڑے ہوئے ہیں زخمی ہیں ٹھیکمنٹ یہ ہے کہ ان کا ساتھ سا ٹھیکمنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ سا ٹھیکمنٹ بھی جو ہے ان کا میں کرتا رہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ باز نہیں آرہے اب میں آپ کو ایک حل بتانے لگا ہوں جس سے آپ کے چودے جو ہے لڑیں گے نہیں ویورج آپ نے اپنا جو دانت ساف کرنے والی پیسٹ ہوتی ہے آپ نے وہ لے لینے اور اپنے چودوں کے سر کی اوپر لگانی ہے جہاں سے چودے ایک جوشے کو پکڑتے ہیں لڑائی میں ایک دو بار جب یہ آپ لگائیں گے اور چودے آپس میں لڑیں گے تو ان کے موں میں عجیب سا ذائقہ آیا گا جس کی وجہ سے پھر یہ لڑنا چھوڑ دیں گے ایک دو بار ایک جوشے کو چونچے ماریں گے لیکن یہ ہے کہ زیادہ جو یہ لڑیں گے نہیں ٹھیک ہے اور ان کے موں میں جب وہ ذائقہ آئے گا ٹھیک ہے تو یہ لڑنا آپس میں پھر چھوڑ دیں گے آپ یہ لازمی کریں اگر آپ کی چودے ساتھ رہتے ہیں حالانکہ دیکھیں یہ ماں بھی ساتھ ہے لیکن وہی وجہ ہے کہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ چودے خوراک میں بھی آپ کو پتہ ہے چھوٹے چودے ان کو فیڈ دینا لازمی ہے اور فیڈ بھی ڈائریکٹ نہیں دے رہا فیڈ میں جو ہے ان کو پانی کے ساتھ بھگو کے دیتا ہوں لیکن پھر بھی جو ہے وہ گرمی بنا رہی ہے فیڈ اور یہ آپس میں لڑیں انہوں نے بلکل اپنا جو ہے نا حسن بلکل خراب کر لی ہے سب نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ جل دیئے ہی ہے کہ ہم ان چوزوں کو جو ہے الگ الگ کریں گے تو آج آپ کو یہ میں نے اپ ڈیٹ دی نہیں تھی کہ آپ کافی دن ہو گئے تھے چودوں کی اپ ڈیٹ نہیں دی تھی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ چودے جو ہے لڑ لڑکے انہوں نے آپس میں اگسرے کا برا حال کیا گیا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حضرت میں پھر آزر ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں جزاک اللہ تینکیو